بسم اللہ الرحمن الرحیم آنکھوں کے سامنے نیلی پیری چنگاریاں سے رکس کرنے لگی میں بھی سبل بھی نہ پایا تھا کہ جبڑے پر زوردار کنسا لگا بیل اڈکڑا کر ایک کرسی سے ٹکرا گیا اور اس کا سارا لے کر سمل گیا اور سر کو ہلکے ہلکے جھٹکے دینے لگا آنکھوں کے سامنے شانے والی تن چھٹنے لگی اور اب میرے حواس بال ہوئے تو اپنے سامنے رنگا کو دیکھ کر میرے دماغ میں عجیب حالت ہوگی اور سنسنی کی ایک لہر میرے پھورے جسم میں دھوڑتی چلی کی رنگا کمرے میں اکیلا نہیں تھا دروازے کے پیچھے ایک اور آدمی بھی کھڑا ہوا تھا وہ بھی رنگا ہی کے قبیل کا تھا سیاہ رنگت گنگریالے بال اور چمکتے ہوئے سفید دان اس شخص کو بھی میں رنگا کے ڈیرے پر دیکھ چکا تھا لیکن مجھے اس کا نام معلوم نہ تھا رنگا کے ہاتھوں میں چاکو تھا میں نے پہلے بھی سن رکھا تھا کہ وہ چاکو چلانے میں بڑا ماہر تھا اور پسٹول سے زیادہ اپنے پاس چاکو رکھنے کو ترجیح دیتا تھا اس کے دوسرے کے پاس بھی چاکو ہی تھا بیڈ پر تابیندہ پڑی تھی اس کے ہاتھ پیر بندے ہوئے تھے موہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا اس کی آنکوں میں بے بنا خوف تھا رنگا کے چیرے پر صفا کی اور آنکوں میں بے بنا نفرت جلک رہی تھی وہ چاکو کو بار بار ایک آسے دوسرے ہاتھ میں منتقل کر رہا تھا میں اس کے چیرے پر نظریں جمعے کھڑا ایک آسے اپنا جبڑا سیلا رہا تھا اچانے کی باہر سے ارائری کی ہلکی سی چیخ سنائی تھی مجھے اندادہ لگانے میں کوئی دوشواری پیش نہیں آئی کہ لاؤنج میں بھی رنگا کا کوئی ساتھی موجود تھا جو ہمارے آنے پر غالباً کسی صوفے کے پیچھے چھپ گیا تھا اور اس نے ارائری کو کابو کر لیا تھا تم تو بڑا حرامی نکلا واجہ رنگا میری طرف دیکھتے ہوئے نفرت برے لہجے میں بولا ہم نے تم کو پہلے دین وارننگ دیا تھا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کرے گا تو ہم تم کو زندہ نہیں چھوڑے گا دھوکے باز میں نہیں تم ہو میں اس کے چیرے پر نظریں جمعاتے ہوئے کا تم تو اپنے ان ساتھیوں کے وفادار نہیں رہے جنہوں نے کئی بار تمہاری خاطر اپنی جانوں کی باتی لگائی تھی میرے ساتھ تم چاہ وفا کرتے دھوکہ اور بے وفا ہی تو تمہاری فطرت میں شامل ہے وہ یہ الزہم کیوں دے رہے ہو ہم نے تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا وہ گھر آیا تم نے میرے ساتھیوں کو ورگلانے کی کوشش کی تھی تمہاری وجہ سے میرے گروہ میں پھوٹ پڑ گئی اور میرے پرانے ساتھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے میں تمہاری یہ ساری باتیں معاف کر دیتا لیکن تم تو میری عورت کو بھی ورگلا کر لے آئے میں نے تمہارے کسی ساتھی کو نہیں ورگلایا وہ تمہاری بدنیتی اور تمہاری بے اصوریوں کی وجہ سے تم سے الگ ہوئے ہیں اور جہاں تاکی سورت کا سوال ہے توریری نہ پہلے کبھی تمہاری تھی اور نہ آئندہ ہوگی تم جیسے بھوت کے ساتھ تو اس نے چند افتے مجبوری کی حالت میں گزارے زبان ٹروکو جوان رنگا چیختے ہوئے چاکو لہراتا ہوا خملہ آور ہوا میں اسے اشتیال دلانا چاہتا تھا اور میرا حربہ کامجاب ہوا بتیش میں آ کر سوچے سمجھے بغیر مجھ پر خملہ آور ہوا تھا میں بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا وہ اپنی جونک میں آگے نکل گیا میں نے گھوم کر اس کے کولے پر زوردار لات رسید کر دی وہ لڑکڑاتا ہوا ایک کرسی سمیت الٹ گیا رنگا کے ساتھ ہی نے بڑی تیزی سے میرے اوپر حملہ کیا میں نے اس کا وار روک لیا اس کی چاکو واری کلائی میری گریفت میں آگئی دوسرے ہاتھ سے میں نے اس کے اسی بازو کی بغل میں زوردار گنسہ رسید کر دیا وہ چیختہ ہوا اچھلا اور جب وہ نیچے جھکا تو میں بڑی تیزی سے بیٹھ گیا اور اس کے بازو کو دونوں آتوں سے پکڑ کر اس کی کھونی اپنے گھٹنے پر ماری وہ زیبہ ہوتے ہوئے بگرے کی طرح بل بلہ اٹھا چاکو بھی اس کی ہاتھ سے نکل کر گر گیا تھا میں نے اسے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اس کے جبڑے پر پی در پہ تین گنسے رسید کر دیا تھی کسی وقت رنگا بھی اٹھ کر بیری طرف لپکا میں نے اپنے عریف کو پوری قوة سے پیچھے دکیل دیا رنگا اسے ٹکر آیا اور وہ دونوں کالین پر دیر ہو گیا میرے رنگا کو کبھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا لیکن اس کے موں سے اس کی بادری کی داستانیں بہت سونی تھی جب میری اس سے دوستی تھی تو وہ اکثر اپنے جنگی مارکوں کے کس سے سنایا کرتا تھا میں نے چار آدمیوں کو کلٹی کر دیا میں نے دو آدمیوں کی ٹانگیں چیر دیں اور چھے آدمیوں کو باگنے پر مجبور کر دیا وغیرہ وہ بازار سے بتا وصول کیا کرتا تھا شریف لوگ اس سے ضرور مارک کھا جاتے ہوں گے لیکن ایسا آدمی کوئی نہیں ٹکر آیا ہوگا جو تھپڑا کا جواب کونسے سے اسے دے سکے آئی شاید پہلی بار اسے اس قسم کی صورتیال کا سامنا کرنا پڑا تھا اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑائی کے فن سے بلکل واقف نہیں تھا دوسرا آدمی کالین پر پڑا کراتا رہا اس کی کونی کی ہنڈی ٹوٹ گئی یا بہت شدید ذربائی اس کا وہ بازو حرکت کے قابل نہیں رہا تام رنگا بڑی پھورتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹھ گیا اب وہ خالی ہاتھ تھا بلی شرٹ کے نیچے پترون کی بیلٹ میں اگرچہ پستول اڑ سا ہوا تھا اور میں چاہتا تو بڑی آسانی سے اس کے جسم میں کئی سوراک بنا سکتا تھا لیکن اسے جان سے مارنے کا میرا کوئی رادہ نہ تھا میں دوسرے سبق سکھانا چاہتا تھا کہ دوستوں سے دھوکے اور فریب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے رنگا نے کسی باکسر کی طرح دونوں آتھ آگے نکال لیے میرا خیال تھا کہ چاکو ہاتھ سے نکل جانے کے بعد وہ باکسنگ کا کوئی حربہ آزمائے گا لیکن وہ اچانے کی جھک کر بڑی تیزی سے میری طرف لپکا اس کا عداد ایسا تھا جیسے کوئی ارنا بھینسہ دشمن پر حملہ آور ہو رہا ہو مجھے اچانے کی یاد آگیا کہ یہ لوگ لڑائی بڑائی میں اپنے سر کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اور بعض اوقات تو وہ سر کی ٹکر ہی سے دشمن کو لہو لوہان کر دیتے ہیں لیکن میرے سوچنے کا وقت گزر چکا تھا اور اس کے سر کی ٹکر میرے پیٹ میں لگی اور وہ مجھے دکیلتا ہوا پیچھے لے گیا میں پلنگ سے ٹکرا کر پشت کے بال تابندہ کے اوپر گیا تابندہ تڑپکا رہ گئی رنگا بھی میرے اوپر تھا میں نے بڑی پھورتی سے دونوں ہاتھوں سے اس کی پترون کا بیلٹ پکڑ دیا اور پوری قوت استعمال کر کے اسے اوپر اٹھانے لگا مجھے مایوسی نہیں ہوئی رنگا آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا چلا گیا اب وہ میرے پیٹ پر سر کے بل کھڑا تھا میں نے پوری قوت سے اسے پیچھے اچھال دیا اس کی ٹانگیں بیڈ کے دوسری طرف علماری سے ٹکرائیں اور وہ چیختہ ہوا بیڈ اور علماری کے درمیان خالی جگہ پر گیرا اس کا دوسرا ساتھی بائیں آت میں چاکو پکڑے مجھ پر حملہ بر ہوا وہ جیسی قریب پہنچا میں نے دونوں پیر پوری قوت سے اس کے سینے پر رسید کر دیئے اور وہ چیختہ ہوا پھر ریر ہو گیا میں اٹھ کر پلنگ پر چڑ گیا اور دوسری طرف رنگا پر چھلانگ لگا دی جو اٹھنے کی کوشش میں تھا میں کچھ دیر تک اسے وہی رگیتا رہا پھر اسے کھینٹا ہوا کھلی جگہ پر لے آیا اور ایک بار پھر اسے رگیتنے لگا رنگا میرے نیچے تھا میں اس کے سینے پر سوار تھا اس نے اچانے کی اپنے آپ کو اوپر اٹھاتے ہوئے سر سے ٹکر ماری شاید وہ میری ناک کو نشانہ بنانا چاہتا تھا لیکن میں نے بھی سر کو تیزی سے حرکت دی اس کے سر کی ٹکر میرے رخصار کی اڈی پر لگی اور میرا دماغ تک جنجنا اٹھا بیری گریفت ایک لمحے کو ڈیلی ہوئی اور رنگا نے اسے پورا پورا فائدہ اٹھایا اس نے مجھے پیچھے اچھال دیا بے کلابازی کھاتا ہوا پشت کے بال دروازے سے بائے جا گی رہا لاؤنج میں اوریری ایک اور آدمی سے گتھم گتھاتی مجھے حیرت تھی کہ وہ نادک سی لڑکی اب تک اس سٹے کٹے کے کابو میں نہیں آئی تھی میں نے سمبھلتا ہی اس شہدی کے کھوپڑی پر زور دا ٹھوک کر مار دی وہ بھی لبیلا اٹھا میں اس پر حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن رنگا اور اس کا دوسرا ساتھی کمرے سے برامد ہوئے اور بیعک وقت مجھ پر پل پڑے رنگا کے پیر کی ایک زور دا ٹھوکر بیری کھوپڑی پر پڑی بری آنکو کے سامنے ایک بر پھر نیلی سی چنگاریاں رکس کرنے لگی بیسار کو دونوں آتوں میں تھام کر جھکتا چلا گیا اور وہ دونوں پیر اوپر ٹھوکروں اور گنسوں کی بارش کرتے رہے جب آواز بال ہوئے تو بازی پلڑ چکی تھی پوریری اور میں ایک صوفے کے کالین پر پڑے تھے اور وہ تینوں ہمارے سامنے کڑے تھے رنگا کے ایک ساتھی تو اپنا سیدھا بازو دوسری ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھا اس کے چہرے پر بے پناہ کرم تھا جبکہ خود رنگا اور دوسری آدمی کے ہاتھوں میں چاکو دے تم تو سنائے چھے چھے آدمیوں کو مار گراتا تھا بگر تم تو بلکل ہی پھوس نکلا واجہ رنگا نے مجھے ٹھوک کر مارتے ہوئے کہا لیکن ہم رنگا ہوں میرے سامنے تو بڑا بڑا بدماش لوگ بات تھا ٹھیکتا ہے تم کس باغ کا مولی ہے واجہ مولی باغ میں نہیں کھیت میں ہوتی ہے رنگا میں نے کہا ہم جدر مردی مولی اگا لے تم کون ہوتا ہے ٹھوکنے والا رنگا نے مجھے ایک اور ٹھوک کر ماری اور یہ جنڈی اس نے دوسری ٹھوک کر اُرہری کو ماری وہ کرا کر رہ گی اس کو اپنے حسن پر بڑا ناد ہے نا آج ہم اس کا فوٹو ایسا بگاڑے گا کہ لوگ اس کی طرف دیکھ کر تھوکے گا بھی نہیں لیکن اس کا فوٹو تو ہم بعد میں بگاڑے گا لیکن اس کا فوٹو تو ہم بعد میں بگاڑے گا پہلے ہم کو یہ بتائے گا کہ اس نے زیور والا وہ تھیلہ کی درکیہ ہے تم مجھ سے کچھ نہیں پوچھ شکو گے ورہری نے کہا تم نہاید کٹیا اور بے ایمان آدمی ہو اگر ناجی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرتے تو اس کے ساتھ مل کر بزنس میں تم پر اندہ اعتماد کیا تھا اور اپنا سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا تھا تمہیں اپنی بدعمالیوں کی سزا ملیا رنگا اب تم بلکل کلاش ہو چکی ہو تمہارے وفادار ساتھی تمہیں چھوڑ چکے ہیں اور وہ زیورات اور دس کلو ہیرن بھی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے اب تمہارے پاس کچھ نہیں بہت جل تمہارے یہ آدمی بھی تمہارا ساتھ چھوڑیں گے اور تم سڑکوں پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آوگے چوپ رہو رنڈی رنگا گھرایا میں تمہیں چیر پھینک کر رکھ دوں گا نہیں رنگا تم کچھ نہیں کر سکتے ہوریری کے اونٹوں پر تندیا مسکرات آگئے تم تو اتنے عرصے میں میرا کچھ بگاڑ نہیں سکے اب کیا کر لوگے تم کچھ نہیں کر سکتے رنگا ایک دم تیش میں آ گیا اس نے ہوریری کو تین چار ٹھکریں رسید کر دی ہوریری ایک ٹھکر پر کرا تھی ضرور لیکن وہ چیخی ایک مرتبہ بھی نہ تھی اسے اس طرح پھٹتے دیکھ کر میں نے ایک مرتبہ اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے دوسرے ساتھ انہیں چاکو کی نوک میری گردن سے لگا دی اس طرح میں بے باس ہو کر رہ گیا تمہاری باتوں سے پتا چل گیا ہے کہ وہ حرامی ٹیڈی بھی تم لوگوں سے ملا ہوا ہے ہیرون وہی چھرا کر باگا تھا اب تو میں تم لوگوں سے اس تھیلے کی علاوہ ہیرون کا بیگ بھی وصول کروں گا تم ہم سے کچھ وصول نہیں کر سکو گے رنگا حرائری نے کہا رنگا ایک بار پھر حرائری کو ٹھوکر مارنے کے لیے آگے بڑھا اس مرتبہ مجھے موقع مل گیا میرے بڑی پھرتی سے اپنا ایک پیر آگے بڑھا دیا رنگا کا پیر بیرے پیر میں ہلچا اور وہ لڑکڑا گیا اس کے ساتھ یوں کی توجہ ایک لمحے کو بیری طرف سے ہٹی اور میں نے اس موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جگہ سے چھلانگ لگا دی اس شخص نے چاکو سے حملہ کیا لیکن میں اپنے آپ کو بچا کر تیزی سے کھڑا ہو گیا اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ارائری بھی اٹھ کر کھڑی ہو گی اور بلی کی طرح گراتی ہوئی رنگا پر حملہ آبر ہوئی دیکھتے ہی دیکھتے گویا یہاں غدر مچ گیا تھا ہم سب ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے رنگا کا تیسرا ساتھی بھی اس لڑائی میں شریک ہو گیا تھا اس کا سیدھا ہاتھ تو اب کسی کام کا نہیں تھا وہ لاتو سے کام چلانے کی کوشش میں تھا یہ ہنگامہ جاری تھا کہ ایک آواز سن کر میں چون گیا بس بہت ہو چکا ختم کرو یہ ہنگامہ رنگا چھوڑ دو انہیں ورنہ گھول ہی مار دوں گی میں نے دروازے کی طرف دیکھا تابیندہ اپنے کمرے میں کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں پسٹول تھا ہمارا ہنگامہ لاؤنج میں ہو رہا تھا اور اسی دوران تابیندہ نے کسی طرح اپنے ہاتھ پیر کھول لیے تھے اور وہ کہیں سے پسٹول نکال کر لے آئی تھی جس پر سائلنسر بھی لگا ہوا تھا رنگا نے اس وقت اوریری کی گردن دبوجھ رکھی تھی اس نے بھی تابیندہ کی ہاتھ میں پسٹول دیکھ لیا تھا لیکن اس نے اوریری کی گردن نہیں چھوڑی تابیندہ آگے آگے اس نے ایک بر پھر رنگا کو وارنگ دی اور پھر پسٹول نے تو شور نہیں مچایا البتہ رنگا چیخ اٹھا گولی اس کی ٹانگ پر لگی اور پنڈلی کا گوشت چیرتی ہوئی نکل گئی ٹانگ سے خون کی دار میں نکلی رنگا نے اوریری کو چھوڑ دیا اور زمین پر گر کر دونوں آتوں سے ٹانگ پکڑ دی اس کے ساتھ ہی جونکو کی طرح مجھ سے لپٹے ہوئے تھے رنگا کو زخمی ہوتے دیکھ کر وہ بھی مجھے چھوڑ کر الگ گھٹ گئے اور دونوں نے ہاتھ سروں سے بلند کر لگے اوریری چانلہ میں گردن سیلاتی رہی باری باری ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیکن میں بلا وجہ خون میں ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا تھا تم جیسے بے غیرت کے لیے اتنی سزا کافی ہے بلی طرف سے تمہیں چھوٹی ہے تا مریری اگر تمہیں کوئی سزا دینا چاہے تو لانت بیجو اس کمزرف پر مریری نے کہتے ہوئے رنگا کے موہ پر تھوک دیا اس کے لیے اتنی سزا کافی ہے اگر آئندہ اس نے کوئی ایسی عرکت کی تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی اور تم دونوں وہ اس کے ساتھ یوں کی طرف متوجہ ہوگی اگر تم لوگ اپنی بلائی چاہتے ہو تو اس کا ساتھ چھوڑ دو یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی خاطر اپنے آپ کو زلیل کروایا جائے اب بھی اسے اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے رنگا کی عجیب کیفیت تھی اس زلط اور رسوائی سے اس کا چہرہ کچھ اور سیاہ ہو گیا تھا وہ خون ہوا نظروں سے کبھی ہریری اور کبھی میری طرف دیکھ رہا تھا اس کے ایک ساتھ ہی نے اسے سہرہ دے کر اٹھایا ایک بات اور ذہن میں رکھنا ہریری نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا خانم تابندہ ایک شریف اور معزز زورت ہے یہاں اگر تم نے غلطی کی تھی اور یہ پہلی غلطی تھی اس لیے تمہیں ماف کر دیا گیا ہے لیکن آئندہ اگر تم اس کی کوٹی کے آس پاس بھی دیکھے گیا تو تمہاری لاش ہی واپس جائے گی اب تمہیں اس طرف کا راستہ پھول جانا چاہیے کچھ ہموں کو خاموش ہوئی پھر بھولی یہ بدماشی تمہارے باس کی بات نہیں ایسے دندے تو اپنے زورے بازو پر کیا جاتے ہیں دوسروں کے بل بوتے پر نہیں دوسرے اب تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور جو رہ گئے ہیں ان کا عشر تم دیکھ چکے ہو اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ یہ سارے دندے چھوڑ کر مائی گیری شروع کر دو ویسے بھی اس دندے میں تمہارے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں ہم نے وہ ایرون تیریمی کو واپس کر دیا اور تیریمی تمہارے پیچھے لگ چکا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنا اب تم چاہ سکتی ہو رنگا خونخوار نظروں سے ارائری کی طرف دیکھ رہا تھا اس کے دونوں ساتھ ہی اسے سارا دے کر لاؤنج والے دروازے سے باہر لے گئے میں بھی ان کے پیچھے ہی تھا وہ گیٹ سے باہر نکل کر گلی میں دائیں طرف مڑ گیا ان کی گاڑی شاید موڑ پر کسی جگہ کھڑی تھی میں نے گیٹ بند کر دیا اور واپس آ گیا بنامدے والا دروازہ بھی بند کر دیا ارائری اردہ لاؤنج میں موجود تھی اس دنگا مجھتی میں ارائری کی کمیز ایک کندے سے پھٹ گئی اس کے بال بکھر کر چیڑیا کے بگڑے ہوئے کونسلے کی صورت اختیار کر چکے تھے تابیندہ کی حالت بھی ابتر تھی مجھے اندادہ لگانے میں دشواری پیچھ نہیں آئی کہ ہمارے آنے سے پہلے اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اس وقت دو بجنے والے تھے خراشوں پر لوشن بگیرہ لگانے لگی میرا حالیہ بھی ابتر تھا میں اپنے کمرے میں جانے کے لیے صوفے سے اٹنا ہی چاہتا تھا کہ فون کی گنٹی بجھوٹھی میں ایک دم اوچل پڑا گنٹی کی آواز بم کے دماکے سے کم ثابت نہیں ہوئی تھی میں نے اٹھ کر رسیور اٹھا لیا ہیلو کو جواب میں ٹیڈی کی آواز سنائی دی تو میں چونکے بغیر نہ رہ سکا کیا بات ہے ٹیڈی خیریت تو ہے میں نے پوچھا فون کی گھنٹی کی آواز سن کر تابیندہ اور ریری بھی باہر آ کر دروازے کے قریب رک گئی تھی اور دونوں الجیویں نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی میں چاند منٹ پہلے علاقے میں پہنچا ہوں اور یہاں آتے ہی مجھے پتا چلا ہے کہ رنگا دو آدمیوں کے ساتھ تمہاری طرف گیا ہے اسے کسی طرح تابیندہ کی کٹھی کا پتا چل گیا ہے وہ شاید پہنچنے والا ہوگا میں بھی یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں گھبرانا مت واجہ ٹیڈی ایک ہی سانس میں کہتا چلا گیا تمہیں یہاں آنے کی ضرور نہیں ٹیڈی میں نے پرسکون لہج میں کہا ان کے ارادے خطرناک ہے واجہ تم رنگا کو نہیں سمجھ دے وہ بہت کمینہ آدمی ہے ٹیڈی نے کہا وہ اپنی کمینگی کے ساتھ واپس جا چکا ہے اور اب اپنی علاقے میں پہنچنے والا ہوگا میں نے جواب دیا اور پھر اسے تفصیل بتانے لگا کہ یہاں کیا کچھ ہو چکا ہے ٹھیک ہے واجہ ٹیڈی نے کہا میں یہاں انتظار کرتا ہوں وہ جوان کا بچہ آئے تو ہم بھی اس سے بات کرلوں گا اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا دوسری طرف سے لائن منکتے ہو گیا میں نے رضی پر رکھتی ہے اور ہریری اور تابیندہ کو ٹیڈی سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتانے لگا وہ دونوں پھر کمرے میں گس گئی اور میں بھی اپنے کمرے میں آ کر چھوٹوں کا جائزہ لینے لگا آدھے گھنٹے بعد میں باہر نکلا تو ہریری لاؤنج میں سوفے پر بیٹی ہو تھی وہ کپڑے بدل چکی تھی اور اپنا ہولیہ درست کر چکی تھی رنگن اس کی اچھی خاصی بٹائی کی تھی اسے شاید کچھ اندرونی چھوٹیں لگی تھی اس کے چیرے پر کرب کے حثار نمائی تھے سابیندہ کیچن میں تھی چاند منٹ بعد وہ چائے بنا کر لے آئی کب میز پر رکھنے کے بعد وہ درد رفع کرنے والی ایک گھولی اور پانی کا گلاس بھی لے آئی اس نے گھولی اور اریری کو کھلا دی اور پھر چائے کی چسکیوں کے ساتھ ہم آج کی اس واقعے پر تبصرہ کرنے لگے اب ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے میں نے کہا رنگا دوبارہ بھی کوئی اچھی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا میرا خیال نہیں ہے اریری نے کہا میں اسے اچھی طرح سمجھ چکی ہوں وہ اپنے سے کم تر لوگوں پر تو ظلم کر سکتا ہے لیکن برابر کے لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا اس کے آدمی بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں جو ایک دو رہ گئے ہیں وہ بھی باگ جائیں گے یہاں سے وہ پٹ کر گیا ہے دوبارہ ادھر کا روخ نہیں کرے گا یا اس کی عزت افضائی میں جو قصر رہ گئی ہے وہ ٹیڑی پوری کر دے گا اور پھر تحریمی بھی موجود ہے ہمارے منصوبے کے مطابق تحریمی کے ساتھ بھی اب تک بہت کچھ ہو چکا ہے وہ یقین انہم پر شبہ کرے گا لیکن ہم بڑی آسانی سے اس کے شبہ کا روخ رنگا کی طرف موڑ سکیں گے وہ کیسے؟ میں نے سوالیاں نہیں کہا ان سے اسے دیکھا یہاں انہوں نے والا رنگے کا ہنگامہ ہمارے کام آئے گا واقعے سے باہر وہ زخمی حالت میں واپس کیا ہے ہم بڑی آسانی سے تحریمی کو باور کرا سکتے ہیں کہ اس پر حملہ رنگا نہیں کیا تھا حملہ ور پارٹی میں دو آدمی ایسے بھی ہیں جو رنگا کی پارٹی میں رہ چکے ہیں ان میں ایک آدھ اگر مارا بھی گیا ہوگا تو تحریمی اسے شناخت کر لے گا اور اگر کوئی پکڑا گیا ہوگا تو تیشدہ منصوبے کے مطابق وہ رنگا ہی کا نام لے گا ہم پر کوئی عرف نہیں آئے گا مگیری نظروں سے ارائری کی طرف دیکھ رہا تھا چیرے سے کتنی مصوم اور بھولی بھالی نظر آتی تھی لیکن اس کا ذہن بہت دور کی کھوڑی لایا تھا اس نے جس طرح منصوبہ بنایا تھا اور پھر اس نئی کہانی کے تانے بانے بھونے تھے یہ اس کی ذانت کا ثبوت تھا اور پھر یہ بات بھی تھی کہ اس نے زندگی کسی پردہ نشین عورت کی طرح گھر میں بیٹھ کر نہیں گزاری تھی وہ بچپنی سے ابتلا کا شکار تھی اس نے بڑی کٹھن زندگی گزاری تھی زندگی کے نشیب و فراز کو بہت قریب سے دیکھا تھا اس چھوٹی سی عمر میں وہ زندگی کے جن سنگین تجربات سے گزری تھی اس کی بیرے سامنے کوئی اور مثال نہ تھی اور یہ ان سنگین تجربات ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ اس گروہ کی کمان سنبھالے ہوئے تھی جس نے اس کے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا ایران کی جو صورتی آل تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہ تھی بڑے بڑے تورم خان یا تو تائب ہو چکے تھے یا ملک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے کسی معمولی سے جنم کا تصوری دہلا کر رکھ دیتا تھا اس میدان میں جو لوگ رہ گئے تھے وہ واقعی بڑے دل گھرتے والے تھے اور ان میں ایک نادر کسین لڑکی جس طرح غیر قانونی سرگرمیوں میں مصروف تھی اس پر واقعی داد دینے کو دل جاتا تھا بہرحال اس تک بھی اس نے جو پلاننگ کی تھی بہت امتہ تھی اس وقت ٹیڈی کی جو کال آئی تھی وہ ہمارے لیے غیر متوقع تھی ہمیں جس کال کا انتظار تھا وہ چار بجے کے قریب متوقع تھی اور اس لیے ہم جاگ بھی رہے تھے ہمیں ٹیڈی کے فون سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ رنگا کو کسی طرح تابیندہ کی کوٹی کا پتہ چل گیا تھا اور وہ اپنے دو آدمیوں کو لے کر چڑھ دوڑا تھا اس سے پہلے بھی ہمیں ٹیڈی ہی کے تبس سے اس کے بارے میں ریپورٹیں ملتی رہتی تھی اپنے گروہ میں پھوٹ پڑ جانے سے رنگا بھوری طرح بدحواز تھا اور جب ہریری بھی اسے چھوڑ کر غائب ہو گئی تھی اس کی تلاش میں پورے شہر میں پاگل کتے کی طرح بھاگتا پھرتا تھا ہریری خالی ہاتھ جاتی تو شاید اسے زیادہ افسوس نہ ہوتا وہ تو زیورات کا وہ تھیلہ بھی ساتھ لے آئی تھی جو میں نے رنگا کے پاس امانت کے طور پر رکھوایا تھا اور اسے زیادہ ضرورت اسی تھیلے کی تھی اس کا خیال تھا کہ وہ ہمیں ڈرا دمگا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا لیکن جس طرح اسے عزیمت اٹھانی پڑی تھی اس کا تو شاید اس نے سوچا بھی نہ ہوگا تابندہ بتا رہی تھی کہ ہمارے آنے سے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے گیٹ کی کال بیل بجی تھی وہ ملازمہ کو چھوٹی دے کر اس کے سرونٹ کوارٹر بھیج چکی تھی تابندہ خود ہی گیٹ کھولنے چلی گئی گیٹ کھولتے ہی پہلے رنگا دھکا دے کر اندر دا کر ہوا اور چاکو کی نوک اس کے سینے سے لگا دی اور پھر اس کے دونوں ساتھی بھی اندر آگئے وہ تابندہ سے پہلے ہمارے بارے میں پوچھتے رہے پھر زیبراد والے تھیلے کے بارے میں دریافت کرنے لگے اس کے لئے انہوں نے تابندہ پر تشدد بھی کیا پھر اسے باندھ کر بیڈ پر ڈال دیا اور گھر کی تلاشی لینے لگے لیکن انہیں مطلوبہ چیز نہ ملی اسے دوران ہم بھی پہنچ گئے ہم باتیں کرتے رہے کہ فون کی گھنٹی بجھوٹھی میں نے دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھا ساڑھے تین بجھ رہے تھے میں نے جلدی سے اٹھ کر رسیور اٹھایا وہ ٹیڈی ہی کی کال تھی مبارک و واجہ ٹیڈی نے میری آواز سنتے ہی کہا بشن کامیاب رہا تفصیل سے بتاؤ ٹیڈی میں نے کہا ہمارے آدمی انہیں تیریمی کو اس کی کوٹھی سے ذرا پہلے گھیر لیا تھا ٹیڈی بولا فائرنگ کا تبادلہ جاری تھا کہ رینجز کی ایک پٹرولنگ گاڑی بھی وہاں پہنچ گئی اس طرح تیریمی کی گاڑی دونوں طرف سے گیرے میں آ گئی تھی تیریمی نے بیگ اٹھا کر باگنے کی کوشش کی تو ایک گولی اس کی ٹانگ میں لگی وہ بیگ پھینک کر تاریخی میں غائب ہو گیا وہ چاندہ مکہ خاموش ہوا پھر بولا اس انگامے میں ہمارا ایک آدمی مارا گیا اور ایک تیریمی کی پارٹی کا ہمارے باقی آدمی فرار انہیں میں کامیاب ہوئے رضیہ اور تیریمی کا ایک اور آدمی بھاگنے کی کوشش میں زخمی ہو کر پکڑا گیا ہیرون والا بیگ بھی رینجر کے قبضے میں جا چکا ہے ہمارا جو آدمی مارا گیا تھا وہ کون تھا میں نے پوچھا کالو ٹیڈی نے کہا پرشان ہونے کی ضرورت نہیں واجہ اگر اس کی شناخت ہو بھی گئی تو پولیس رنگا کے بیچے لگے گی ہمارا کچھ نہیں جائے گا بہتر ہوگا کہ تم لوگ چند روز کے لیے انڈر گرونڈ ہو جاؤ میں نے کہا تمہارا تعلق بھی رنگا سے رہا ہے ایسا نہ ہو تم لوگ بھی اس لپیٹ میں آ جاؤ اپنی فکر کرو واجہ ٹیڈی نے کہا ہم لوگ پولیس کے آن نہیں لگے گا تم لوگ اپنا خیال رکھو سلسلہ منکتے ہو گیا بیرسیور رکھ کر اوریری کے قریب اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تم اندہ میرے سامنے بیٹھ ہوئی تھی میں انہوں ٹیڈی سے حاصل ہونے والی تفصیل سے آگاہ کرنے لگا اور سب کچھ تو ہمارے منصوبے کے مطابق ہوا ہے لیکن ایک گڑھ بڑھ ہو گئی ہے میں نے آخر میں کہا وہ کیا اوریری نے سوالیاں نگاہوں سے مجھے دیکھا رضیہ پکڑی گئی ہے میں نے جواب دیا وہ میری پرانی عریف ہے میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس لائن میں لانے والی بھی وہی ہے وہ پولیس کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دے گی لیکن اس ٹھکانے کا تو اسے پتا نہیں ہے نا ہریری بولی تم رنگا کو بول رہی ہو میں نے کہا کالو کی شنوکت کے بعد پولیس رنگا تک ضرور پہنچے گی اور رنگا کو ہم نے زلیل کر کے یہاں سے بیجھا ہے وہ پولیس کو یہاں کا راستہ بتا دے گا اوہ ہریری اچھل پڑی تابیندہ کی آنکھوں میں بھی تشویش ابر آئی وہ چلنے میں باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھتی رہی پھر ایک جٹکے سے اٹھ گئی جلدی کرو وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی اپنی ضروری چیزیں سمیٹھو اور چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ اوہریری نے میری طرف دیکھا اور ہم فوراں ہی اٹھ گئے آدھے گھنٹے میں ہم تیار ہو گئے تابیندہ نے کوٹھی کے اکمی حصے میں واقع سرونٹ کوئیٹر میں جا کر ملازمہ کو جگا دیا آئیشہ کئی سال سے تابیندہ کے پاس کام کر رہی تھی اور ہر لحاظ سے کابل اعتماد تھی تابیندہ نے اسے چند ضروری باتیں سمجھا دی اور ہم باہر آ کر کار میں بیٹھ گئے دابیندہ نے سوالی اور ہرائری اور میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے کار گلیوں سے نکل کر مین روڈ پر دھوڑنے لگی کار کی سیٹ اگرچی کافی کشادہ تھی لیکن ہرائری میرے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہو تھی یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس طرح میرے اتنا قریب آئی تھی یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس طرح میرے اتنا قریب آئی تھی میں اپنے آپ میں عجیب سسنسنی کیفیت محسوس کرنے لگا ساڑھے پانچ بجنے والے تھے دن کا اجالہ پھیلنے لکھا کار مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی نارت نازم آباد کے بلاک آئی میں داخل ہو کر ایک بنگلے کے سامنے روک گئی راستے میں نہ تو ہرائری نے تابیندہ سے کچھ پوچھا اور نہ ہی میں نے یہ بنگلہ بھی چھے سو مربع گت رکبے پر مشتمل تھا تابیندہ کے کہنے کے مطابق میں نے کار سیٹر کر گیٹ کے ساتھ کارل بیل کا بٹن دبا دیا تین مرزبہ بیل بجانے اور پانچ منٹ انتظار کے بعد گیٹ کا زیلی دروازہ کھلا ایک ادیر عمر آدمی باہر نکلا اس نے صرف پاجامہ اور بنیان پہن رہا کی تھی صبح صویرہ اس طرح جگایا جانا اسے شاید اچھا نہیں لگا تھا جی کون ہے آپ کس سے ملنا ہے وہ نگوار سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا بریکار کی طرف اشارہ کر دیا کار میں تابیندہ کو دیکھ کر وہ چل پڑا محترم آپ گیٹ کھول دیجئے میں بھی آتا ہوں وہ کہتے ہوئے اندر بھاگ گیا میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا میں نے اندر سے گنڈا اٹھا کر گیٹ کھول دیا کار اندر داخل ہونے کے بعد میں نے گیٹ بند کر دیا اور جب پورج کے قریب پہنچا تو تابیندہ اور رہری کار سے اتر رہی تھی اور تقریباً اسی وقت وہ آدمی بھی برامدے والے دروازے سے باہر آیا اس نے کرتہ پہن لیا تھا بیڈم مجھے اطلاع کر دی ہوتی خیریت تو ہے نا میرا مطلب ہے صبح و صویرے فیرحال تو خیریت یہ ہے اشرف صاحب تابیندہ نے مسکرات ہوئے کہا ہم بین بلائے مہمان ہیں لیکن آپ کو ہماری مزبانی تو کرنی پڑے گی زہ نصیب زہ نصیب آپ اندر تشریف لائیے نا اشرف نے کہا ہم لوگ اندر آ گئے دار مناسب فرنیچر اور مناسب طریقے سے آراستہ تھا اشرف ہمیں بٹھا کر ببرچی خانے میں گس گیا ہم لوگ صوفوں پر بیٹھے ادھر ادھر دیکھنے لگے تابیندہ بتا رہی تھی کہ اشرف اس کی امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی کا جنرل مینیجر ہے جو اس کے شور کے وقت سے کام کر رہا ہے مناع شریف اور قابل بھروس آدمی ہے شور کی انتقال کے کچھ عرصہ بعد تابیندہ نے اسے جنرل مینیجر کا سارا کام سونپ دیا یہ کوٹی بھی تابیندہ ہی کی ملکیت تھی جو قرائے کے بغیر اشرف کو ریائش کے لیے دے رکھی تھی اشرف کی فیملی ایک مہینے سے انڈیا گئی ہوئی تھی اور مزید دو مہینوں تک اس کی واپسی کی توقع نہ تھی اشرف چائے بنا کر لے آیا اور وہ ہمارے سامنے بچھا جا رہا تھا چائے بینے کے دوران یہ تابیندہ نے اسے بتایا کہ ہم لوگ چند روز یہاں رہیں گے اور کسی کو ہمارے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے اشرف ساری بات سمجھ گیا ہمیں ایک ہفتہ اشرف کی کوٹھی میں رہے اسے دوران ٹیلی فون پر ٹیڈی سے بھی ہمارا رابطہ رہا اور اشرف کے ذریعے کوٹھی کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہوتی رہی کوئی غیر معمولی بات سننے کو نہ ملی تا ہم ٹیڈی سے ملنے والی ایک دلچسک خبر یہ تھی کہ رنگہ کراچی سے فرار ہو گیا تھا پولیس نے اس کے بچے گچے آدمیوں کو پکڑ کر سلاہوں کے پیچھے بند کر دیا تھا رنگہ کڑڈا ویران ہو گیا اور اب وہاں پولیس کا پہرہ تھا تحریمی بھی روپوش تھا یہ معاملہ چونکہ دس کلو ہیرون کا تھا اور کاروائی رینجر نے کی تھی اس لیے کاروائی بھی بہت اوپر سیو ہوئی تھی اخبارات بھی ان واقعات کو خوب اچھال رہے تھے اور میری توقعوں کے این مطابق رضیہ نے میری خلاف بڑا زہر آلود بیان دیا تھا پولیس میری تلاش میں بھی تھی لیکن بہرحال فوری طور پر میرے لئے کوئی خطرہ نہ تھا کیونکہ کراچی کے پولیس میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی دو دن مزید اشرف کے مہمان رہنے کے بعد ہم دوبارہ تابیندہ والی کوٹی میں آ گئے ٹیڈی کو بھی اطلاع دے دی گئی وہ بھی اس رات ہمارے پاس پہنچ گیا یہاں آنے کے بعد دو چار روز ہم خاصے موتات رہے لیکن پھر ہمارے دلوں سے خوف نکل گیا اور ہم نے اپنی دوسری سرگرمیوں پر عمل کرنا شروع کر دیا دھائی ازار سال قدیم شہدادی کی وہ ممی ایک سال پہلے تک لی مارکیٹ میں رہنے والے حاجی مستان کے قبضے میں تھی لیکن اس کے قتل کے بعد وہ ممی بھی پوری سرار طور پر غائب ہو گی ہوریری کے کہنے کے مطابق ایک سال پہلے تک تین پارٹیاں اس تابوت کی تلاش میں تھی ان دنوں انڈر گراؤنڈ ورلڈ میں اس کا غوہ سنائی دیتا رہا لیکن پھر خاموشی چھاگی ہوریری کے کہنے کے مطابق پچھلے چند مہینوں سے ممی کے بارے میں کوئی نئی بات سننے میں نہیں آئی تھی تام درجن بار غیر ملکی ایجنٹ کراچی میں موجود تھے جو اس ممی کو خریدنا چاہتے تھے لیکن وہ تو گدے کے سر سے شنگوں کی طرح غائب ہو چکی تھی ہو سکتے وہ ممی ملک سے باہر جا چکی ہو اور کسی کو اس کی آوا بھی نہ لگی ہو میں نے کہا اس وقت میں ہوریری کے پاس اوپر والے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا ناممکن ہوریری نے کہا وہ ممی کراچی ہی میں ہے اگر سرد بار کر چکی ہو تو دنیا کے کسی نہ کسی ملک میں اس کی موجودگی کی اطلاع ضرور ملتی ہر طرف خاموشی ہے دنیا بار سے درجن بر آجائب گنوں کے نمائندے کراچی میں ڈیرے جمعے ہوئے ہیں یہ لوگ ہم سے زیادہ باخبر ہیں اگر ممی پاکستان کی سردوں سے نکل چکی ہوتی تو یہ لوگ یہاں بیٹھ کر اپنا وقت زیاد نہ کرتے تو پھر اسے کس طرح تلاش کیا جائے گا کیا اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے رہنے سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی اطلاع مل جائے گی یا کوئی شریف آدمی تابوت ہمارے دروازے پر چھوڑ جائے گا اب ایسی شرافت کا بھی زمانہ نہیں رہا اور ایری مسکرائی پہلے دو ہفتے تو رنگا اور تیریمی کے ہنگاموں میں گزر گئے اب میں نے اپنے دونوں آدمی کو مترک کر دیا ہے امید ہے چند روز میں وہ کوئی سراغ لگا لیں گے بیسے ان کاموں میں انتظار اور صبر کو بڑا دخل ہوتا ہے شکاری کی طرح گاتھ لگا کر بیٹھنا پڑتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو گاتھ لگائے بیٹھ رہے ہیں اور شکار کوئی اور لے جائے میں نے کہا بہت زکار ایسا بھی ہوتا ہے ہوریری مسکرائی وہ کیسٹ تم نے کہاں سے لیا تھا میں نے پوچھا بیٹھلا کے مطابق اس قسم کے تین کیسٹ تیار کیا گئے تھے دو تو ملک سے باہر ہیں اور تیسرا میرے ہاتھ لگ گیا تھا کیا اس آدمی سے معلوم نہیں کیا جا سکتا جس سے یہ کیسٹ لیا تھا میں نے ایک اور سوال دورایا ضرور معلوم کیا جاتا بشرتے کہ وہ زندہ ہوتا ہوریری نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا وہ شخص ہمارے ہاتھ تو زندہ ہی لگا تھا لیکن اگلے روز جب ہم بات کرنے اس کے گھر پہنچے تو وہاں لوگوں کا حجوم لگا ہوا تھا پولیس بھی موجود تھی پتہ چلا کہ کسی نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا ہم خموشی سے واپس آگے پولیس نے لاش کو لا وارث قرار دے کر ایک فلائی ادارے کے حوالے کر دیا اور اس کے مکان کو ایک مجسٹریٹ کی موجودگی میں سر بمہر کر دیا گیا تھا وہ مکان آج بھی سر بمہر ہے اور اس کا کوئی وارث آج تک سامنے نہیں آیا یہ کب کی بات ہے بیلے سوالی کے لیے کہاں اسے دیکھا دو مہینے پہلے کی ان دنوں میں رنگا کے پاس تھی ہریری نے کہا لیکن تم کیا سوچ رہے ہو کیا تمہارے خیال میں شہزادی کا تابوت اس کے گھر میں رکھا ہوگا اس نے وہ کیس تمہیں دکھایا تھا تاکہ ممی کا سودا کیا جا سکے ٹھیک بیلے اس کے چیرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا ہریری نے اس بات میں ساری لایا لیکن دوسرا رابطہ ہونے سے پہلے اسے قتل کیا جا چکا تھا قاتل کوئی بھی ہو قتل کی وجہ کچھ بھی رہی ہو لیکن اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور موجود ہوگی جس سے اس سے رابطوں کا پتہ چل سکے ہاں یہ ممکن ہے ہریری نے پر سوچ انداز میں کہا لیکن وہ گھر سربا مہر ہے کچھ عرصہ پہلے تک تو وہاں ایک پولیس والا بھی ڈیوٹی دیا کرتا تھا اب پتہ نہیں ہمیں ایک کوشش گھر لینی چاہیے ہو سکتا ہے کوئی سراغ مل جائے میں نے کہا وہ مکان کہاں ہے دستگیر سوسائٹی میں ہریری نے کہا اس علاقے میں بھی مکان ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں چوری چھپے اندر داخل ہونا آسان نہیں ہوگا چلو ابھی دیکھ لیتے ہیں کچھ اندازہ تو ہو جائے گا میں نے کہا اس وقت رات کے نو بجے تھے ہم تینوں فوراں ہی تیار ہو گئے تابیندہ نے ملازمہ سے کہا دیا کہ وہ کھانا تیار کرے ہم واپس آ کر کھائیں گے ڈرائیونگ سیٹ میں نے سنبھال دی ہریری میں نے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی اور تابیندہ پچھلی سیٹ پر وارٹر پمپ چورنگی سے آگے نکل کر میں نے گاڑی دستگیر سوسائٹی میں ایوب منزل کی طرف جانے والی سڑک پر موڑ لی پورا بازار کھولا ہوا تھا بڑی رونک تھی ہریری کے کہنے پر میں نے کار بلاک چودہ کی ایک گلی میں موڑی اس گلی کی اختتام پر پارک تھا پارک کا تو نامی رید کا میدان تھا ہریری کی اشارے پر میں نے کار آخری گلی میں باہین طرف موڑ دی یہ تنگ سی گلی تھی تیسرے مکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے ہریری نے اشارے سے بتایا کہ یہی مکان ہے بیکار کو اوپر سے گھما کر پچھلی طرف لے آیا اس طرف مکانوں کے سامنے پارک تھا پارک ان مکانوں کی کتار کے درمیان تقریباً بیس فٹ کشادہ جگہ تھی اس طرف بھی مکانوں کے سین تھے اور اکثر لوگوں نے اس طرف بھی دروازے نکالے ہوئے تھے اکثر مکانوں کے اندر بتیاں جل نہیں تھی لیکن باہر اندھیرہ تھا سامنے پارک کی وجہ سے بھی اس طرف سناٹا تھا وہ مکان تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اس کی دیوار آٹھ فٹ کے قریب اونچی تھی لیکن میرے خیال میں اس طرف سے اندر داخل ہونا مشکل نہیں تھا میں نے گلی کا ایک اور چکر لگایا لوگوں کی عام دوریف تو تھی لیکن کوئی پولیس والا دکھائی نہیں دیتا تھا میں کار کو گماتا ہوا دوبارہ سڑک پر لے آیا اور اس کا رخ وارٹر پمپ چورنگی کی طرف مور دیا اس وقت میں گیارہ بجے کے قریب کھانا کھایا اور پھر میں نے تیاری شروع کر دی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج ہی رات اس مکان کو چیک کر لیا جائے گا اگر کوئی شراغ مل گیا تو فوراں ہی کوئی منصوبہ بنا لیا جائے گا بسورت دیگر کوئی اور راستہ تلاش کیا جائے گا ایک بجے کے قریب میں وہ ریری کوٹھی سے نکل آئے تب اندہ کوئی ساتھ لینا مناسب نہیں سمجھا دستگیر سوسائیٹی والی سڑک پر بعض جگہوں پر اس وقت بھی رونک تھی چودہ نمبر والی گلی میں موٹتے ہوئے میں نے کار کے ہیڈل نیمز اور اندر کی بطی بھی بجا دی اور کار کو الکی رفتار سے چلاتا ہوا میدان میں لے گیا اس میدان کے دوسری طرف نصیر آباد کا علاقہ تھا اپنے مطلوبہ مکان سے تقریباً بیس گز دور میں نے کار روکھی اندیری رات میں سیاہ رنگ کی کار کو دور سے دیکھ لیا جانا ممکن نہیں تھا میں نے کینوز کا ایک چھوٹا سا تھیلہ اٹھا کر کندے پر ڈالا اور اوریری کو کچھ ادایت دے کر کار سے اتر آیا